اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد فران لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل منیچر گارڈنز اور آج جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے بوگن ویلیا کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے اس کی نسل کشی کی جاتی ہے کس طرح نسل جو ہے نا وہ آگے بڑھائی جاتی ہے اس کی تو بوگن ویلیا آپ کے سامنے ہے یہ خود سے ہی کیونکہ یہ پینٹ ہو رہا ہے سارا تو یہ جو ہے خود سے ہی نیچے گرائی ہوئی ہے یہ پہلے دیوار کے اوپر تھی تو یہ ہمیں بھی ایزی لی جو ہے نا اس کی کٹنگ جو ہے نا ہم بنا سکیں گے تو اس کی جو ہے نا ہم کٹنگ بناتے ہیں میں بتاتا ہوں کس طرح سے اس کی کٹنگ بنتی ہے اب یہ دیکھیں یہ برانچ جو ہے اس کی یہ آئیڈیل برانچ ہے اس کی جو ہے نا مطلب کہ اس کی جو موٹائی ہے یہ آئیڈیل ہے تو میں اسے کٹ کر لوں گا ادھر سے ٹھیک ہے اور اس کو میں سائیڈ پہ نکال لوں گا اس کو میں پورشنگ بنا کے نکال لیتا ہوں کیونکہ یہ یہاں پہ پسی ہوئی ہے تو یہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس کی آئیڈیل جو ہے نا اس کی گروہ ہے اس کی برانچ کی اور اسی کو جو ہے ہم جو ہے نا اس کی میں آپ کو کلمے بنا کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے بنتی ہیں کلمے بنانے کا موسٹی جو طریقہ ہے وہ سیم ہوتا ہے لیکن جو ہے نا لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کون سا پلانٹ کس طرح سے گروہ کرتا ہے تو اس کے لئے یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں ہم بھی آپ کو ذکھا رہے ہیں ہر پلانٹ کے بارے میں جتنے بھی پلانٹس آپ کی ڈیلی لائف کے اندر ہیں اس کا سب کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اور بیل آئیکن کو پیس کریں تھینکیو سو مچ اور اس کی میں بتاتا ہوں کہ کلم کس طرح سے بنتی ہے سیم اس دا پروسس ٹو میک اٹس کٹنگ دیکھیں جس طرح دوسرے پلانٹس کی بنتی ہیں ویسے ہی اس کی بنتی ہیں اور اس کی میں آپ کو سکسس دکھاؤں گا کہ کتنے پرسینٹ اس کی سکسس ہے یہ دو کلمیں ہو گئی اور یہ چار کلمیں ہو گئی یہ چار کلمیں جو ہے یہ میں آپ کو گروہ کر کے دکھاؤں گا اس کی روٹس بھی دکھاؤں گا اور اس کے جو ہے میں آپ کو لیوز بھی دکھاؤں گا ان کی گروہ کتنی ہے کتنے عرصے کے بعد انہوں نے لیوز سٹارٹ کیے ہیں کیسے کیسے جو ہے مطلب کہ ان کو کنڈیشنز چاہیے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو میڈیا کون سا چاہیے کون سی مٹی میں گروہ کر سکتے ہیں کون سی مٹی میں گروہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ جب میں یہ کلمیں لگاؤں گا ابھی جب آکے لگاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو گروہ کیا جاتا ہے Thank you so much اچھا تو جو ہم نے کلمیں بنائی تھی بوگن بیل کی وہ اس ٹائم میں لگانے لگاؤں اور جو ہے نا اس کو میڈیا میں نے جو ہے نا وہ پولیتین بیکس کے اندر فل کر لیا ہے اور اس کو جو ہے نا کلمیں اب میں لگانے لگاؤں کلمیں ہمیشہ سیدھی لگانی چاہیے اور اس کی جو میں آپ کو بتاؤں سیدھی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی بڑ کی گروہ جو ہے وہ کانٹے کے نیچے ہوتی ہے تو یہ اس کی پہچان ہے اگر کبھی بندہ بھول بھی جاتا ہے کہ کلم سیدھی ہے کہ الٹی ہے تو اس کی بڑ کی گروہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سارے ہی بڑ ہیں تو ان کی جو گروہ ہے یہ ہمیشہ کانٹے کے نیچے ہوتی ہے تو اس کو کلم کو سیدھا لگانا ہے اور جو ہے اس کو لگانے کے بعد اور اس کو ایسے لگانا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ پورشن جو ہے وہ میڈیا کے اندر ہونا چاہیے اور کم سے کم پورشن اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے لگانے کے بعد اب جو ہے میں اس کو ایریگیٹ کر دوں گا پانی دے دوں گا انہیں پہلی بار میں جو ہے وہ پانی اتنا دینا چاہیے کہ اس کا سارا میڈیا جو ہے وہ مویسٹ ہو جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے یہ دیکھیں یہ سائٹ سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کہاں تک جو ہے وہ پانی پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے جیسے میڈیا جو ہے مویسٹ ہوتا جائے گا یہ پتہ چلتا جائے گا کہ کہاں تک پہنچ گیا ہے تو ہم اس کو ریفیل کر دیتے ہیں پہلی بار ہے کیونکہ تو یہ ابھی ہو جائے گا اور جیسے ہی یہ ریزلٹس شو کرنا سٹارٹ ہوگا تو میں اس کی جو ہے آپ کو جو ہے ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ان کے جو ہیں وہ پلانٹس جو ہیں بن گئے ہیں ان کی جو ہے نا ان کی جو لیوز کی گروت ہوگی وہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شو کروں گا تینکیو سو مچ اچھا تو فرنڈز یہ دیکھیں ہم نے جو بوگن ویلیا کی کٹنگز لگائی تھی انہوں نے سپراؤٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے یہ دیکھیں اس نے اس جگہ سے بھی سپراؤٹنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس نوڈ سے بھی بڑ سے بھی سپراؤٹنگ سٹارٹ کی ہے اور دوسرا یہ دیکھیں اس نے بھی سپراؤٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے اور اس نے بھی یہ آپ کے سامنے ہے کہ سپراؤٹنگ جو ہے یہ سب نے ہی سٹارٹ کر دی ہے جو کٹنگز ہم نے لگائی تھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے انہوں نے جو ہے وہ سپراؤٹنگ سٹارٹ کر دی ہے تو یہ جو ریزارٹس ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو بوگنویلیا کی جو ہم نے کٹنگز لگائی تھی انہوں نے جو ہے وہ سپراؤٹنگ سٹارٹ کر دی ہے تو یہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں مزید بھی جو یہ آگے ان کے ریزلٹس مزید آئیں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ جو ہے نا سپراؤٹنگ کتنی کامیاب ہوتی ہے میرے حساب سے اگر بوگنویلیا ایک بار جو ہے نا سپراؤٹنگ سٹارٹ کر دے تو وہ فیل نہیں ہوتی اگر آپ اس کی کیر کرتے رہیں اور اس کو ٹائم پہ جو ہے نا مطلب کہ اسے ڈرائی بھی نہ ہونے دیں اور زیادہ پانی بھی نہ دیں تو یہ جو ہے نا کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کے سامنے ہی ریزلٹس جو ہم نے بوگنویلیا کی کٹنگز لگائی تھی مزید بھی ہم اس کے جو ہے نا جب یہ لیوز مکمل طور پر بنائیں گے تو وہ بھی ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی ویڈیو بھی اسی ویڈیو میں ہی اس کے جو ہے نا ریزلٹس جو ہیں آئیں گے اسی ویڈیو کے اندر ہی وہ سارا کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے تو جڑے رہیں ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ ہماری ویڈیو کے ساتھ اور ہمارے چینل کے ساتھ تینکیو سو مچ تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ جو بوگنویلیا کی کٹنگز ہم نے لگائی تھی ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شو کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس سائٹ سے بھی گرو ہوئی ہوئی ہے اور یہ تیسری کٹنگ ہے اس نے بھی گروت کی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے گرو کر رہی ہے ابھی یہ لیکن چھوٹی ہے بالکل اور یہ دیکھیں یہ اس نے بھی یہ تو ویڈ ہے بٹ یہ جو ہے یہ آپ کو سائٹ سے لیوز نظر آ رہے ہوں گے جو اس کی بڈ سے لیوز نکلیں اور اس کو بھی دیکھیں اس نے بھی جو ہے نا وہ اپنی گروت سٹارٹ کر دی ہے تو یہ جو ہے آپ کے سامنے اور یہ لاسٹ فن اس نے بھی جو ہے اپنی گروت سٹارٹ کی ہے تو یہ بوگنویلیا کی کٹنگز کے ریزلٹس ہیں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی لیوز کے ریزلٹس ہیں اس کی سپراؤٹنگ کے ریزلٹس ہیں مطلب کہ 100% سپراؤٹنگ ہے اس کے ٹوٹل میں نے لگائیں بھی یہی تھی 7 کٹنگز لگائیں تھی اور 7 میں سے 7 ہی جرمنیٹ ہوئی ہیں اور اس کی جو ہے میں آپ کو اور بات بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑنگ کر کے ڈیفرنٹ کلرز بھی جو ہے نا ایک ہی بوگنویلیا پلانٹ کے اوپر ڈیفرنٹ کلرز جس طرح وائٹ بوگنویلیا ہے پنک ہے ریڈ ہے اور اورنج کلر کی بوگنویلیا اور پرپل بھی آج کل جو ہے وہ آری ہوتی ہے تو وہ سیم جو ہے اگر اس کی 5 برانچز ہیں تو 5 کو الگ الگ جو ہے نا گرافٹ کر کے اس کی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ اس کو ایک ہی پلانٹ کے اوپر ڈیفرنٹ کلرز جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں بٹ یہ ٹیکنیک میں آپ کو بات میں بتاؤں گا ابھی جو ہے اس کی سپراؤٹنگ کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ سپراؤٹنگ کے ریزرٹس جو ہیں وہ اس کے 100% ہیں اور ایک اور بات بتاؤں کہ اس کے جو روٹس کے ریزرٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بٹ فی الحال کے لیے جو ہے وہ یہیں تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج کے لیے اتنا ہی اور جو نیکس یہ فردر اپنے لیوز کی گروتھ کو انکریز کرے گی اور اس کے روٹس کے ریزرٹس بھی جو ہے وہ ہم ویڈیو کے انڈ میں ہم آپ کو دکھائیں گے تینکیو سو مچ ابھی جو ہے نا یہ بوگرنویلیا کی کٹنگز کو لگایا ہوئے ایک مہینے کا ٹائم گزر چکا ہے باقی بھی مزید ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے تینکیو سو مچ تو فرنڈز یہ دیکھیں جو بوگرنویلیا کی بوگرنویل جسے کہا جاتا ہے اس کی جو کل میں ہم نے لگائی تھی وہ جو ہے اس ٹائم ان کی گروتھ چیک کریں تقریبا جو ہے تین منتھ گزر چکے ہیں تین منتھ اور اس کی گروتھ چیک کریں اس کی برانچ کی یہ دیکھیں کافی جو ہے نا اچھی گروتھ ہے تو ساری کی ساری ساتھ کل میں ہم نے لگائی تھی ساتھ کٹنگ تو ساتھ کی ساتھ سپراؤٹ ہوئی تھی اور ان میں سے کچھ جو پلانٹس ہیں انہوں نے بہت اچھا گروتھ کیا یہ دیکھیں اس پلانٹ کی اب گروتھ چیک کریں اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی بھی جو ہے نا ان کی جو ہے وہ سپراؤٹنگ انہوں نے کی تھی اور گروتھ کو زیادہ انکریز نہیں کیا بٹ ان میں سے کچھ جو ہے جس طرح سے یہ دیکھ لیں یہ پلانٹ دیکھ لیں یہ کافی جو ہے نا ہیلتی ہے اور اس پلانٹ کو بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ پلانٹ بھی کافی ہیلتی گروہ ہوا ہے اور یہ تھرڈ ون یہ بھی جو ہے کافی اچھا مطلب اس نے اپنی گروہ کافی انکریز کی ہے اور اس میں سے جو ہے نا یہ دیکھیں اس نے فلاور بیرنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے تو یہ ہمارے فائنل ریزارٹس ہیں جی تو ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ